السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے اندر جب تشاہد میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں یعنی جب پہلا قائدہ ہو یا دوسرا قائدہ ہو اس میں جب ہم تشاہد پڑھتے ہیں تو تشاہد میں اونلی کس وقت اٹھائی جائے گی اور اونلی کس وقت گرائی جائے گی حلقہ کیسے بنایا جائے گا یا اسی طرح سے حلقہ بنانے کے بعد کیا وہ حلقہ اپنی حالت پر باقی رہے گا یا اونلیوں کو اس طریقے سے برابر کر دیں گے یہ دو تین کنفیوزن نماز پڑھتے وقت ہر انسان کو ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ اونلی اٹھانے کا کیا مسئلہ ہے اونلی شروع میں اٹھائی جائے گی یا آخر میں اٹھائی جائے گی یا اسی طرح سے اونلی کس طریقے سے اٹھائی جائے گی اور حلقہ بنانے کے بعد جب اونلی ہم نے اٹھا دی تو حلقہ بنانے کے بعد کیا وہ حلقہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا یا اس کو برابر کر دیں گے آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم اس کنفیوزن کو دور کریں گے سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں جب آپ پہلے قائدے میں یا دوسرے قائدے میں بیٹھے ہوں تو آپ پڑھیں گے جب یہاں تک آگئے تو مال لیجیے یہ میرا گھتنا ہے اور یہ اس کے اوپر اونلی رکھی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم اونلی کیسے اٹھائیں گے تو ہم جو ہے یہ جو آخیر کی چھوٹی چھوٹی دو اونلیاں ہیں ان کو ہم مول لیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد بیچ کی اونلی سے اور اس انگوٹے سے حلقہ بنائیں گے اس طریقے سے ہم نے حلقہ بنا لیا اب ہم نے یہ رکھ دیا ہے ایسے کر کے اب جب ہم آئیں گے اشہد اللہ الہ یہ تو ہم نے اب یہاں پہ اونلی اٹھانی ہے اشہد اللہ الہ اللہ یعنی الہ پہ اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے یہ ایک یہ ایک جو ہے ایک طرح کی گواہی ہے یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو یہ حلقہ آپ نے دیکھ لیا اس طریقے سے حلقہ بنایا جائے گا یہ حلقہ بنانے کا طریقہ ہے اور حلقہ بنانے کے وقت میں آپ اونلی کب اٹھائیں گے اشہد اللہ الہ اللہ اللہ پہ گرا دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حلقہ کیا ایسے ہی بنا رہے گا نماز میں یا اس کو اس طرح کر دیں گے تو اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے جو ہے علامہ ابن شامی رحمت اللہ علیہ جو کہ ایک بہت بڑے فقیح اور بہت بڑے محق کی گزرے ہیں انہوں نے اپنے بہت زیادہ رسائل لکھے ہیں رسائل ابن عابدین شامی کے نام سے ان کے بہت زیادہ رسائل اور بہت زیادہ رسالے ان کے جو ہیں موجود ہیں اور یہ بہت معتبر کتاب ان کی ایک دنر مختار بھی آتی ہے اس رسالے کا نام ہے اس رسالے کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 32 پر حضرت نے لکھا یعنی جب تم نے حلقہ بنا دیا قرآن اپنے اولی اٹھا دی تو حضرت آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے پھر آخیر تک حلقہ ایسے ہی رہے گا اس کو برابر نہیں کیا جائے گا بہتر یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے وجہ کیا ہے اس لیے کہ لئنہو سبت العقد اندل اشارہ بلا خلاف اس لیے کہ جب عقد کرنا ثابت ہو گیا اشارے کے وقت کیونکہ یہ ایک عقد ہے یعنی ہم یہ ہم جو ہے یہ ایک عقد کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ ہی ہے تو یہ ایک عقد ہے تو جب عقد کرنا ثابت ہے تو جب عقد کرنا ثابت ہے اور اس کو ختم کرنا ثابت نہیں ہے تو اب بہتر یہ ہی ہے کہ جب عقد کرنا ثابت تھا تو ثابت کو آخر تک ثابت ہی رہنے دیا جائے گا اب اس کو برابر نہیں کیا جائے گا لئنہو ثبت العقد اندر اشارہ اس لئے کہ اشارے کے وقت عقد کرنا ثابت ہے وَلَمْ يُوْجَدْ عَمْرٌ بِتَغْيِيرِهِ اور اس کا بدلنا جو ہے حدیث میں پایا نہیں جاتا اس کا بدلنا یعنی برابر کر دینا حدیث میں پایا نہیں گیا فَلَأَصْلُ بَقَعُ سَيْهِنْ عَلَىٰ هُوَ مَا عَلَىٰ مَا حُوَ عَلَىٰ تو پھر اصل یہ جو ہے پھر اپنی اصلی حالت پر ہی باقی رہے گا اصلی حالت جو تھی ہمارے اس کی عقدی کی جو ہماری اصلی حالت ہے یہ یہ ہے تو یہ آخر تک سلام پھیرنے تک یا آپ دوسرے قائدے میں بیٹھے ہیں تو جب تک آپ نہیں اٹھتے ہیں تب تک یہ حلقہ ایسے ہی بنا رہے گا یا آپ اگر چوتھی رکارت میں آخر کے قائدے میں بیٹھے ہیں تو جب تک آپ سلام نہیں پھیریں گے اس حلقے کا ایسے ہی رہنا یہ سنت ہے اور یہی سب سے بہتر عامل ہے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اونگلی کہاں اٹھانی ہے اور حلقہ کیسے بنایا جائے گا اور حلقے کو آخر تک رکھا جائے گا ایک بار اور سمجھ لیں اونگلی اٹھانی ہے اور حلقہ یہ جو آخر کی دو اونگلیاں ہیں اس کو بھی آپ مور دیں گے اور بیچ کی اونگلی سے اور انگوٹے سے حلقہ بنے گا اور پھر اس طریقے سے اس کو ہم گرا دیں گے اور سلام پھیرنے تک یہ حلقہ ایسے ہی رہے گا اس کو ایسے ہی رکھنا یہی سنت ہے اور یہ اس تمام فتاوہ کی کتاب جو مرتبر کتابیں ہیں فتاوہ ہندیہ ہے اسی طرح سے فتاوہ محمودیہ ہے فتاوہ عالم ہیری ہے یہ جتنے بھی بڑے بڑے حضرات جنہوں نے فتاوہ کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے سب نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ آخری تک اس کو حلقہ کو بنایا جائے گا امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ